سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد شاہ عبدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نیڈر بے باگ اور دلیر کی دلیرانہ بہدری اور حملوں کے حالات و واقعات میر قاسم کا خط ملنے سے قبل ہی احمد شاہ عبدالی کو پنجاب میں سکھوں کی سرگرمیوں کی خبر ہو چکی تھی لہذا میر قاسم کا خط ملنے سے پہلے ہی وہ ہندوستان کی طرف کوچ کرنے کا عظم کر چکا تھا نومبر کے آخری دنوں میں احمد شاہ عبدالی نے قندہار سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد بغیر کسی مزاہمت کی وہ قلعہ رہتاس چلا آیا قلعہ رہتاس کے قریب سکھ سردار سنگھ اور کئی دوسرے سکھ سرداروں نے ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ عبدالی کے سامنے لا کھڑا کیا رہتاس کے نوہ میں احمد شاہ عبدالی اور سکھوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی جس میں احمد شاہ عبدالی نے سکھوں کو بترین شکست دی اور سکھ ادھر ادھر تیتر بتر ہو گئی قلعہ رہتاس سے احمد شاہ عبدالی نے پھر دریائے جہلم کی طرف پیش قدمی کی ایک بار راستے میں سکھ احمد شاہ عبدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور احمد شاہ عبدالی اس قدر غزبناکی سے سکھوں پر حملہ آور ہوا تھا کہ اکثر کو اس نے تحتائق کر دیا باقی کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا تھا اور دریائے جہلم میں ڈبو کر رکھ دیا تھا اس طرح اپنا راستہ صاف کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور چار دسمبر کو گجرات پہنچا گجرات شہر کے نوہ میں احمد شاہ عبدالی نے چند روز قیام کر کے اپنی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا اس کے بعد اس نے شاہ دولہ کے پل سے دریائے چناب کو عبور کیا اور راوی دو آبا میں داخل ہو گیا چناب کو عبور کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے سیال کوٹ کا رخ کیا چند میل آگے جا کر اس نے اورانگ آباد پسرور گجرات اور سیال کوٹ کے بڑے بڑے زمینداروں کو شرف باریابی بخشا اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے پھر لشکر کی پیش قدمی جاری رکھی اور سکہ پہنچا یہاں بھی احمد شاہ عبدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا تھا اس کے بعد احمد شاہ عبدالی نے پھر لشکر کی پیش قدمی جاری رکھی اور دسکہ پہنچا یہاں بھی احمد شاہ عبدالی نے اپنی لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا دسکہ میں چند روز قیام کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے آئیمان آباد کی طرف کوچ کیا اس وقت تک سکھوں کے سردار سوبہ سنگھ لہنا سنگھ گجر سنگھ ہیرا سنگھ اور اجائب سنگھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے لاہور شہر کے نوہ میں قیمزن تھی جب انہیں خبر ہوئی کہ احمد شاہ عبدالی آئیمان آباد پہنچ چکا ہی اور وہاں سے وہ جلد کوچ کر کے لاہور کا روح کرنا چاہتا ہی تو اس سکھ فوراً منتشر ہو گئی گجر سنگھ اور لہنا سنگھ قصور چلے آئی سوبہ سنگھ ہیرا سنگھ اور اجائب سنگھ نے پاک پٹن کا روح کیا تھا احمد شاہ عبدالی کو جب لاہور کے نوہ میں سکھوں کے جمع ہونے کی خبریں ملی تو اس نے ایک لشکر جہان خان کی سرکردگی میں لاہور کی طرف روانہ کیا تھا برقردار خان کو جہان خان کا نائب مقرر کیا گیا یہ دونوں جرنیل راستے میں مقابلہ کرنے والے سکھوں کو مارتے کاٹتے ہوئے لاہور پہنچے اور بغیر کسی مضاہمت کی انہوں نے لاہور شہر پر قبضہ کر لیا احمد شاہ عبدالی نے ابھی آئیمان آباد میں ہی قیام کیا ہوا تھا کہ قلات کا والی میر نصیر خان بھی اپنی لشکر کے ساتھ آئیمان آباد میں ان سے آن ملا اس لیے کہ قندہار سے کوچ کرتے وقت احمد شاہ عبدالی نے میر نصیر خان کی طرف قاسد بھیجوائے تھی کہ وہ فوراں ہندوستان کے حالات درست کرنے کے لیے آئیمان آباد پہنچے لہذا احمد شاہ عبدالی کے حکم کے مطابق میر نصیر خان اپنی لشکر کے ساتھ آئیمان آباد پہنچ گیا پھر متحدہ لشکر کو لے کر احمد شاہ عبدالی لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا احمد شاہ عبدالی جب لاہور کے نوہ میں محمود بوئی کے مقام پر اپنی لشکر کے ساتھ خیمزن ہوا تھا تو لاہور کے شہریوں کا ایک وفد رئیس رحمت اللہ کی سرکردگی میں احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حاضر ہوا رحمت اللہ بیگ نے احمد شاہ عبدالی سے گزارش کی کہ سکھوں کا سردار لہنا سنگھ بڑا رحم دل اور روشن خیال آدمی ہے اور ہندوستان میں وہ ہندو مسلم میں کوئی تمیز نہیں کرتا لوگوں سے عزت اور احترام سے پیش آتا ہی اور عیدالعزہ کے موقع پر اس نے تمام قاضیوں مفتیوں اور مساجد کے اماموں کو پگڑیاں بھی عطا کی ہیں یہ سن کر احمد شاہ عبدالی نے رحمت اللہ بیگ کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اگر وہ ایسا ہی منصف مزاج اور انسانیت پسند حاکم ہے تو پھر وہ بھاگ کیوں گیا میری خدمت میں حاضر ہوتا تو میں تمہاری عرض داشت پر ضرور اسے لاہور کا حاکم مقرر کر دیتا اگر اب بھی تم لوگ کہو تو میں لہنا سنگھ کی طرف قاسد بھیجواتا ہوں اسے یہاں بلاتا ہوں اور اسے لاہور کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیتا ہوں اگر اسے تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری پسند کا خیال ضرور رکھوں گا رحمت اللہ بیگ کی سرکردگی میں لاہور کا وفد احمد شاہ عبدالی کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا ان کی موجودگی میں عبدالی نے لہنا سنگھ کو بلانے کے لیے اپنی قاسد روانہ کر دیئے تھی وفد کا سربرا رحمت اللہ بیگ جب عبدالی کے خیمے سے نکلنے لگا تو عبدالی نے اسے بیٹنے کے لیے کہا اور رحمت اللہ بیگ کو مخاطب کر کے پوچھا رحمت اللہ تھوڑی دیر بیٹھو میں تم سے سکھوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس پر رحمت اللہ نے کسی قدر پریشانی سے احمد شاہ عبدالی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا پاشا آپ کیسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر عبدالی کہنے لگا مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ اس سکھ کون ہیں ان کی پیداوار کیسے ہوئی انہوں نے کیسے جنم لیا ان کے مذہبی روجہان اور اخلاقی عطوار کیسے اور کس قسم کے ہیں عبدالی کے اس سوال پر رحمت اللہ بیگ نے کچھ سوچا پھر وہ عبدالی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا پاشا سکھ سنسکریت کے لفظ ششیہ سے ماخوض ہے جس کے معنی ہیں سیکھنے والا یا شاگیرد یہ فرقہ گرو نانک کی وجہ سے وجود میں آیا گرو نانک تلونڈی رائے میں پیدا ہوا تھا جسے اب نانکہ صاحب کہتے ہیں گرو نانک نے برہمنوں کی لوٹ خسوٹ کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے دیوتا اور دیویوں کی پرستشے انکار کر کے ایک خدا کی اطاعت کا پرچار کیا اس نے ذات پات کے فرق کو اڑایا اور برہمنوں کی برطری کے اصول کو مانے سے انکار کر دیا نانک کا خیال تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی بدحالی کا ایک بڑا سبب عقائد کا اختلاف تھا اس لیے وہ خیالات اور روح کی رختگی پیدا کرنا چاہتا تھا اس نے کوشش کی کہ ایک ایسی مشتری کا سماجی تنظیم کی بنیاد پڑ جائے جو بھائی چارے اور مساوات پر مبنی ہو اس مقصد کے لیے اس نے سنگت یعنی ملے جلے اجتماعات کی بنیاد ڈالی ان اجتماعات میں اس کے شاگرد اور گروہ بیٹھ کر بھجن گاتی اور روحانی فیضان حاصل کرتے اس کے لنگر میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور ذات پات کی کوئی تمیز نہ تھی ہندوستان کے دوسرے مسلکوں اور مذہبی پیشواؤں کی طرح گروہ نانک نے اپنی سرگرمیوں کو صرف عبادت تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ اس نے لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی گروہ نانک کا نعرہ تھا حکمران قصائی ہیں اور شقاوت ان کی چھوری وہ لوگ جو عوام کی بہبود کا خیال رکھے بغیر حکومت کرتے ہیں بے وقوف اور دیوانے ہیں باٹشاہ کو لازم ہے کہ وہ عدل سے کام لے پنجاب کے تباہال عوام کو گروہ نانک کے اس پیغام میں امید کی ایک آخری جھلک نظر آئی اور انہیں تحریک ہوئی کہ بدلی اور محتاجی کی عادت ترک کر کے ایک خدا پر یقین رکھیں سنگت یعنی ملے جلے اجتماع اور سنگت یعنی اجتماعی کھانوں کے باعث ایک ایسے غیر طبقاتی معاشرے کا تصور پیدا ہوا جس میں جمہوریت اور مساوات کا دور دورا تھا جلدی گروہ نانک کا نام آزادی اور خود اعتمادی کی علامت بن گیا اور ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس کی جرت اور استقلالی جنگ اور امن دونوں میں مثالی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد رحمت اللہ بے دم لینے کو تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا پاشا گروہ نانک سکھوں میں ہی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمانوں میں بھی مقبول تھا پاشا میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سکھ فرقہ ہی نہیں بلکہ ہندووں کے کچھ فرقے بھی مثلا برہمو سماج آریہ سماج اور یہ تمام فرقے اسلام سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے گو اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان سارے فرقوں نے اسلام کے سنہرے اصولوں کو ضرور قبول کیا ہی گروہ نانک نے پندرہ سو انچالیس عیسوی میں دریائے راوی کے داہنے کنارے پر کتھپور میں وفات پائی تھی اس کی موت پر دونوں فریقین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا آدمی ہے مسلمان کہنے لگے کہ وہ مسلمان تھا ہندووں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندو تھا بلاخر اس مسئلے کا حل یوں نکلا کی دونوں نے اس کی یاد میں اپنی اپنی طرز کے مزار تعمیر کیے جن کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے مذاہب کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ایک طرح سے بے مثل ہے پاشا سکھوں کے نو گروہ ہوئے پہلا گروہ نانک دوسرا گروہ انگد تیسرا گروہ عمرداس چوتھا گروہ رامداس پانچون گروہ ارجن چھتا گروہ ہر گوبند اور ساتوان گروہ ہر رائی آٹھوان گروہ ہر کرشن اور نوان گروہ گوبند سنگھ سکھوں کے گروہوں نے ایک منظم فرقے کی بنیاد رکھی اور امریت سر کو ان کے اجتماع کا مرکز بنا لیا عوام کی رہنمائی کے لیے گرنت نام کی ایک مقدس کتاب بھی مرتب کی گئی اور سب سے بڑھ کر یہ کی انہوں نے اپنے پیروہوں میں ایک سپاہیانہ جذبہ پیدا کر لیا سکھوں کا پانچون گروہ ارجن سنگھ جہانگیر کے حکم پر مار ڈالا گیا تھا ستر سال بعد اورنگزیب نے نویں گروہ تائغ بہدر کو تہ تائغ کر دیا اس سے سکھوں میں اپنے دفاع کا جذبہ پیدا ہوا گروہ ہر گوبند سنگھ پہلا گروہ تھا جس نے انہیں تلوار کے مذہب سے آگاہ کیا آخری گروہ ہر گوبند سنگھ نے خالیسہ کے بنیاد رکھ کر تمام سکھوں کو ایک سپاہی بنا دیا تھا آخری گروہ گوبند سنگھ نے کھنڈوے پھول کی رسم جاری کی جس میں دو دھاری تلوار سے سکھوں کو بھیستما دیا جاتا ہی اور جس کے بعد امریت یعنی مقدس ملا ہوا پانی جس سے فولات کے خنجر سے ہلایا جاتا ہی اور اس کے بعد وہ پرشاد کھاتے ہیں اس رسم سے ان میں ذات پاد امیر غریب استاد شاگرد غرض یہ کہ ہر قسم کی تمیز اڑ گئی تھی گروہ گوبند سنگھ نے خود یہ رسم ادا کی اور اس رسم سے سکھ فرقے میں ایک نئی روح ڈوڑ گئی تھی گروہ گوبند سنگھ کی اس نئی تنظیم سے آس پاس کے حکمران سکھوں سے خوف کھانے لگے تھی لہذا انہوں نے دہلی کی سلطنت سے ان کی سرکوبی کی درخواست کی دہلی آفواج سکھوں کے خلاف حرقت میں آئیں گروہ گوبند سنگھ نے مغلوں اوروں کے ارادوں کے خلاف چودہ لڑائیاں لڑی آخری لڑائی زلہ ہوشیارپور کے مقام کے نزدیک لڑی گئی اس لڑائی کے بعد گروہ گوبند سنگھ کو اپنا گھر چھوڑ کر ستلچ کے جنوب میں ایک علاقے میں پناہ لینا پڑی اس کی ماں اور دو چھوٹے بیٹے سرہند کے نواب وزیر خان کے ہاتھ آگئے جس کے حکم سے انہیں تحتائق کر دیا گیا سترہ سو سات ایسوی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بہدر شاہ نے سکھوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے اس کے باوجود سترہ سو آٹ ایسوی میں جب گروہ گوبند سنگھ بہدر شاہ سے گفتو شنید کے لیے دکن آیا ہوا تھا تو سرہند کے نواب کے ایک ایجنٹ نے گروہ گوبند سنگھ کو غنجر مار کر ہلا کر دیا گروہ گوبند سنگھ کے بعد روحانی رہنماؤں کا کام سکھوں کی مقدس کتاب گرنٹ صاحب سے لیا جانے لگا اور دنیاوی معاملات خالصہ کے عام اجتماع کے سپرد ہونے لگے گروہ گوبند سنگھ کی وفات کے بعد ان کا ایک شاگرد بندہ سنگھ ایک سیاسی رہنماؤں کی حیثیت سے پنجاب میں اُبھرا اور اس نے گروہ کی جدوجہد کو جاری رکھا سکھ پنجاب کے ہر علاقے میں جوخ درجوخ آ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور سرہند میں علم بغاوت بلند کیا انہوں نے سرہند پر قبضہ کر لیا یہ سکھوں کا پہلا مفتوحہ علاقہ تھا اور اس فتح سے ستلچ کے جنوبی کنارے سے دہلی کے نوہ تک پورے ملک پر انگا قبضہ ہو گیا تھا اس کے بعد سکھوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ گنگا جمنا دعاب اور مرکزی اور شمالی مشرقی پنجاب تک وسیع کر لیا ان کی اس جدوجہد آزادی سے مجبور ہو کر لاہور کے اس وقت کے گورنر نرہ اسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا لیکن لاہور کے گورنر کی مہم سکھوں کے خلاف ناکام رہی اور سکھوں نے بلوال کے نزدیک اس کی فوج پر ناگہانی حملہ کر کے اسے شکست دے دی اس طرح سوائے لاہور کے راوی کے جنوب میں قصور تک پورا علاقہ سکھوں کے تسلط میں آ گیا تھا لیکن سکھوں کی اس نوزائدہ تنظیم کے مقابلے میں مغل حکومت ابھی تک بہت زیادہ طاقتور تھی سترہ سو پانچ عیسوی میں آٹھ ماہ کے محاصرے کے بعد بندہ سنگھ پکڑا گیا اسے لاہور لایا گیا جہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے اس کے ساتھ سات سو چورانوے دوسرے سرکردہ سکھ بھی موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھی اس طرح پنجاب میں سکھوں کی حکومت جو بڑی تیزی سے عمل میں آئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور پاشا اس کے بعد جو حالات پیش آئی اس کے آپ خود بھی چشمدید گواہیں یہاں تک کہنے کے بعد رحمت اللہ بھگ خاموش ہو گیا پھر وہ اپنے وفت کے ساتھ احمد شاہ عبدالی کے یہاں سے چلا گیا احمد شاہ عبدالی نے اپنے قاسد سکھوں کے سردار لہنہ سنگھ کی طرف روانہ کر دیئے تھی وہ لہنہ سنگھ کا جواب لائی اور جواب یہ تھا کہ لہنہ سنگھ نے احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حاضر ہونی اور لاہور کی صوبیداری قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی اس صورتحال پر احمد شاہ عبدالی نے اپنے لشکر کا سارا بھاری سامان لاہور چھوڑ کر دسمبر کے مہینے میں محمود بوئی سے چک گرو یعنی امرید سر کوچ کیا تھا امرید سر پہنچ کر احمد شاہ عبدالی نے جہان خان کو اس کے لشکر کے ساتھ امرید سر چھوڑا خود وہ جھنڈیالہ کی طرف کوچ کر گیا تھا تاکہ سکھوں کی سر کو بھی کر سکی احمد شاہ عبدالی نے جہان خان کو حکم دے دیا تھا کہ اگر امرید سر میں سکھ داخل ہونے کی کوشش کریں تو ان پر حملہ آور ہو کر تباہی مچا دیں جہان خان ابھی امرید سر میں خیمزن ہوا ہی تھا کہ خبر آئی کہ سکھوں کے سردار چرہٹ سنگھ لہنا سنگھ اور ہیرا سنگھ نے لاہور میں احمد شاہ عبدالی کے کیاپ پر حملہ آور ہو کر تمام مالوں ازباب اور باربرداری لوٹ لیا ہی اور شہر کی جانب بڑھ رہے ہی عبدالی کو جب سکھوں کی اس حرکت کا پتا چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور آیا لیکن اس وقت تک سکھ اس کا سارا سامان مال اور باربرداری کے سامان کو لوٹ کر رپوش ہو چکے تھی انہوں نے حضب دستور جنگ لڑنے سے احتراز کیا تھا تاہم وہ عبدالی کے لشکر کے گرد منڈلاتے رہتے تھی جو ہی موقع ملتا وہ لشکر پر جھپڑتی اور جب بھی موقع ملتا وہ لشکر پر جھپڑتی اور جو کچھ ہاتھ لگتا وہ لے جاتی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ عبدالی نے اپنی جنگی مجلس طلب کی جس میں شہ ولی خان جہان خان عبداللہ میر نصیر خان بلوچ اور دیگر سرداروں نے حصہ لیا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا کی پنجاب میں امان و امان قائم کرنے کے لیے سکھوں کے ساتھ صلح اور دوستی کی روش اختیار کرنی چاہیے اس فیصلے کے تحت احمد شاہ عبدالی نے سکھوں کے سردار جھنڈا سنگھ جسا سنگھ خوشحال سنگھ چرہٹ سنگھ لہنہ سنگھ اور دوسرے سکھوں کے سرداروں کو لکھ بھیجا کہ اگر آپ لوگ ہماری ملازمت اختیار کرنا چاہیں تو آ کر میرے لشکر میں شامل ہو جائیں اور اگر آپ لوگوں کا ارادہ جنگ کرنے کا ہو تو مردوں کی طرح کھل کر میرے سامنے آئیں اور میرے ساتھ جنگ کریں لیکن سکھوں نے عبدالی کی اس پیشکش کا مصبت جواب نہ دیا انہوں نے مسالحت کی باتشیت سے صاف انکار کر دیا اور عبدالی کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی انکار کر دیا سکھوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ عبدالی مستقل طور پر پنجاب میں قیام نہیں کریں گے آج نہیں تو کل وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوڑ جائے گا اور اس کے جانے کے بعد ان کے مخبوضہ جاد دوبارہ انہیں خود بخود ہی مل جائیں گے اسی دوران عبدالی کو خبر ملی کہ امریسر میں سکھ جمع ہو رہے ہیں احمد شاہ عبدالی نے جہان خان کو ایک لشکر دے کر امریسر کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ امریسر اور اس کے گردوں نوہ کے دیہات کو تباہ اور برباد کر دی جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ جو ہی امریسر پہنچا سکھوں کے سردار ہیرا سنگھ جسا سنگھ لہنا سنگھ اور گجر سنگھ اس پر ٹوٹ پڑے اس اچانک حملے میں احمد شاہ عبدالی کے پانچھے ہزار سپاہی مارے گئے کچھ زخمی بھی ہوئے اور اس صورتحال میں جہان خان کو اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا یہ اندہوناک خبر سن کر احمد شاہ عبدالی نے باقی لشکر کے ساتھ بھی امریسر کی طرف کوچھ کیا سکھوں کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ عبدالی لاہور سے امریسر کی طرف کوچھ کر چکا ہی تو انہوں نے چور راستے اختیار کرتے ہوئے امریسر سے لاہور کی طرف کوچھ کر لیا عبدالی نے امریسر پہنچ کر اس کی امارات اور اس کے نوہ میں تمام قلوں کو منحدم کرنے کا حکم دے دیا تھا یہاں تین چار ہزار سکھ اس کے ہتے چڑ گئے جن کو اس نے تحت ایخ کر کے رکھ دیا تھا چگرو یعنی امریسر کو تباہ برباد کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے دریائے بیاس کو عبور کیا اور جلندھر دو آب میں داخل ہو گیا یہاں آس پاس کے متعدد ریاستوں کے والی اور سفیر احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حضر ہوئے اور اسے نظرانے پیش کرنے لگے سکھوں نے عبدالی کو جلندر دو آب میں بھی چائن سے نابلٹنے دیا وہ اس کی فوج کو برابر تنگ کرتے رہی اور اس کی باربرداری جو نصر خان بلوچ کی تحویل میں تھی اس سے چھین لیں باربرداری خوراک اور دیگر سامان نصر خان کی نگرانی میں لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا بیس ہزار سکھ بے خبری کی حالت میں نصر خان پر ٹوٹ پڑی نصر خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سکھوں کو مار بھگائی اور عبدالی کے لشکر کا سامان بچا لی لیکن سکھوں نے نصر خان بلوچ کو اپنے سامنے مکمل طور پر بے بس کر دیا کھلے میدان میں سکھوں نے نصر خان کو شکست دے کر شاہی لشکر کا سارا مال و ازباب لٹ لیا تھا نصر خان سے سامان چھیننے کے بعد سکھوں کو خبر ہوئی کہ تین سو اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ پھل اور دیگر سامان لے کر احمد شہ عبدالی کے لشکر میں شامل ہونے والا ہی سکھ فوراً حرکت میں آئی اس قافلے پر انہوں نے حملہ کر دیا اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو افغان محافظ ساتھ تھے انہیں سکھوں نے حملہ آور ہو کر کٹ دیا تھا اور اونٹوں کے اس سارے قافلے پر قبضہ کر لیا گیا اس کے چند ہی دن بعد ایک اور قافلہ جو احمد شہ عبدالی کے لشکر کے لیے اناج لے جا رہا تھا سکھ اس پر بھی حملہ آور ہوئے اور اس کے سارے سامان کو بھی لوٹ کر غائب ہو گئی محافظوں کو انہوں نے تحتائق کر دیا تھا عبدالی کا ارادہ تھا کہ سکھوں کے معاملہ درست کرنے کے بعد دہلی کی طرف کوچ کرے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز جو دن بہ دن آکاز بیل کی طرح پھیلتے چلے جا رہے تھی دہلی کی حکومت کے ساتھ مل کر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دی لیکن ہندوستان آکر احمد شہ عبدالی کو مایوسی ہوئی اس لیے کہ دہلی کی حکومت نے کسی بھی سلسلے میں اس سے تعاون نہیں کیا وہ امید رکھتا تھا کہ دہلی کا مغل شاہنشاہ شاہ عالم ثانی یا اس کے نمائندے ہندوستان میں اسے خوش آمدید کہیں گے اور سکھوں کی سرکوبی کے لیے اس سے تعاون کریں گے جس طرح کہ وہ ماضی میں احمد شاہ عبدالی کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں لیکن اس بار دہلی کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ عبدالی کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے اندر ہی اندر عبدالی کے خلاف ساز باز کر لی تھی انہوں نے عوض کے حاکم شجاہ دولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اس کے کارکنوں کو سختی سے تنبیح کر دی تھی کہ وہ اور ان کا کوئی فرد یا نمائندہ نہ احمد شاہ عبدالی کا استقبال کرے نہ اس کی خدمت میں حاضر ہو اور نہ ہی سکھوں کی سرکوبی کے لیے اس سے کسی قسم کا تعاون کرے جبکہ عبدالی چاہتا تھا کہ سکھوں کے معاملے میں دہلی کی حکومت اس سے تعاون کرے اور سکھوں کی گوشمالی کرنے کے بعد عبدالی مشرق کی طرف بڑھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کی جڑوں سے اکھار پھینکے ان تکلیف دا حالات میں احمد شاہ عبدالی پنجاب سے گزر کر دہلی میں داخل ہو کر دہلی کی حکمرانوں سے باتچیت نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دہلی پہنچا تو اس کے دہلی پہنچتے ہی اس کی غیر موجودگی میں سکھ پھر پنجاب میں شور شرابہ کھڑا کر دیں گی اور اس کی واپسی کی ساری راہیں مزدود کر کے رکھ دیں گی عبدالی نے جب اندازہ لگا لیا کہ دہلی کی مغل حکومت کسی بھی طرح سے اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر واپس قندہار جانے کا عظم کر لیا تھا مزید یہ کہ اس تکلیف دا حالات میں اس کے لشکری بھی بدل ہو گئی سکھ جب بھی موقع ملتا ان پر چھاپے مارتی ان کا سامان چھین لیتی اور ان کا قتل عام کرتی اس کے علاوہ عبدالی کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی مغل حکومت کسی بھی طور ان سے تعاون نہیں کر رہی تو انہوں نے عبدالی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہندوستان کو اس کے حال پر چھوڑا جائے اور قندہار واپس چلا جائے لہذا احمد شاہ عبدالی نے اپنے سارے لشکر اور سامان کو سمیٹا اور لاہور کی طرف بڑھا تاکہ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد قندہار کی طرف کو اچھ کر سکے لاہور کی نوہ میں احمد شاہ عبدالی اپنی قیمے میں شہولی خان جہان قان عبداللہ اور برخوردار خان کے ساتھ بیٹھا اپنی کوچ سے متعلق صلح مشورہ کر رہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ احمد شاہ عبدالی اپنے لشکر کے ساتھ اسی روز قندہار کی طرف کوچ کر جائے یہ فیصلہ ہونے کے بعد شہولی خان جہان قان عبداللہ اور برخوردار خان اپنی جگہوں سے اٹنے ہی والے تھی کہ احمد شاہ عبدالی کا ایک جاسوس اس قیمے میں داخل ہوا اور عبدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا پاشا میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں عبدالی نے بڑے غور سے اپنے تلایاگر دستوں کے اس رکون کی طرف دیکھا پھر اس نے کسی قدر حیرت اور پریشانی میں پوچھا اب جبکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ آج لاہور سے قندہار کی طرف روانہ ہو رہا ہوں تو میرے لیے کیسی اور کس قسم کی بری خبر لے کر آئے ہو اس پر اس آنے والے جاسوس نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا دوبارہ وہ عحمد شاہ عبدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا پاشا اس خبر کا تعلق امیر لشکر شاہ پسند اور اس کے اہل خانہ سے ہے ان الفاظ پر عبداللہ تڑپ کر اس جاسوس کی طرف دیکھنے لگا جبکہ عحمد شاہ عبدالی کی حالت بھی عجیب ہو گئی تھی انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ اس جاسوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کھل کر کہو کہنا کیا چاہتے ہو اس پر وہ جاسوس پھر بولا اور کہنے لگا پاشا بھرتپور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے شاہ پسند کی بیویوں کامینی اور وینہ کو ختل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے بڑا دکھ اور رنج ہے کہ کامینی اور وینہ دونوں نے کیوں شاہ پسند سے شادی کر لی ہے اور پھر یہ کہ انہوں نے کیوں اپنا پرانا دھرم ترک کر کے اسلام خبول کر لیا ہے اس جاسوس کی بات کرتے ہوئے احمد شاہ عبدالی نے پوچھا ختل کرنے کا کیسا منصوبہ بنایا ہے جاسوس کہنے لگا پاشا اس مقصد کے لیے ہندووں کے تین پندت حرکت میں آئے ہیں ہندو دھرم کے یہ پندت انتہائی متعصب اور انتہائی زدی ہندو ذہنیت رکھنے والے ہیں انہیں اس بات کا خلق ہے کہ کامینی اور وینہ دونوں نے کیوں دھرم ترک کر کے اسلام خبول کر لیا ہے انہوں نے رضا کرانا طور پر اپنی خدمت سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کو پیش کی ہیں کہ وہ کامینی اور وینہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے ان میں سے ایک پندت کا نام پرشوتم داس دوسرے کا سندر داس اور تیسرے کا نندلال ہے پہلے پرشوتم داس ہماری بہن کامینی اور وینہ پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گا اگر پرشوتم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے دونوں پندت حرکت میں نہیں آئیں گے اور پھر پرشوتم داس اگر یہ کام نہ کر سکا اور پکڑا گیا تو اس کی ناکامی کی صورت میں سندر داس اور نندلال حرکت میں آئیں گے اور کسی نہ کسی طرح کامینی اور وینہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے وہ جاسوس جب یہاں تک کہہ چکا تو احمد شاہ عبدالی نے پھر پوچھا اس وقت یہ تینوں پندت کہاں ہی اور کہ تم ان کے محلے وقوع سے آگاہ کر سکتے ہو تاکہ میں ان کا بندوبست کر سکوں اس پر وہ جاسوس بولا اور کہنے لگا پاشا لاہور شہر کے شاہ عالم دروازے کے سامنے لاہور کا جو سب سے بڑا مندیر ہے ان تینوں پندتوں یعنی پرشت امداز سندر داس اور نندلال نے اس مندیر کے بڑے پروہت رینانات کی یہاں قیام کیا ہوا ہے آج رات کے کسی بھی لمحے پرشت امداز آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ سے گزارش کرے گا کہ وہ سورجمل کی سرزمین سے آیا ہی اور وہ یہ بہانہ کرے گا کہ کامینی اور وینہ کو زبردستی یہاں رکھا گیا ہی اور آپ سے یہ بھی التجا کرے گا کہ کامینی اور وینہ کا ارادہ جان لیں کے لیے اسے ان دونوں سے علاہدگی میں گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تکہ وہ بغیر کسی دباؤ کی اپنی نیت کا اظہار کر سکیں اس طرح جب آپ اسے کامینی اور وینہ سے علاہدگی میں ملنے کی اجازت دیں گے تو وہ علاہدگی میں کامینی اور وینہ دونوں کو غنجر گھوم کر ان کا خاتمہ کر دے گا یہاں تک کہنے کے بعد جاسوس جب خاموش ہوا تو جہاں عبداللہ کی حالت انتہائی غزبناک اور خون خوار ہو رہی تھی وہاں احمد شاہ عبدالی کے چہرے پر انتقام کے غزبناک توفان انگڑائیاں لینے لگے تھی پھر وہ جاسوس کو مخطب کر کے پوچھنے لگا کیا لاہور کے سیطلہ ملدیر کا بڑا پروہید رینانات جانتا ہی کہ سورج ملک کے وہ تینوں ہندو پنڈیت کامینی اور وینہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر وہ جاسوس کہنے لگا پاشا رینانات کو ان کے ارادوں کا علم نہیں ہے انہوں نے صرف رینانات کے پاس قیام کیا ہوا ہے اس پر احمد شاہ عبدالی فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ رینانات بے خصور ہے اسے سزا نہیں ملنی چاہیے بہرحال تین پنڈیت جن کے نام تم نے نندلال سندرداز اور پوشت امداز بتائیں ہی اور جو رضا کرانا طور پر کامینی اور وینہ کو قتل کرنے کے لیے بھرت پور سے آئیں ہی وہ بچ کر نہیں جائیں گے اس کے ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی نے برقردار خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا برقردار تم ابھی اور اسی وقت اٹھو اور شاہ پسند کے خیمے کے اردگرد پہرہ دینے والوں کی تعداد بڑھا دو اور میری بیٹی کامینی اور وینہ کو بتاؤ گی وہ دونوں بہنیں خود بھی باہر نہیں نکلیں گی اور بچے کو بھی نہیں نکلنے دیں گی جب تک ہم یہاں سے قندہار کی طرف کوچ نہ کر لیں احمد شاہ عبدالی کا حکم پاتے ہی برقردار خان کے جانے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا شاہ پسند میرے بیٹی تم ایسا کرو کہ اپنے خیمے میں جا کر کامینی اور وینہ کے قریب ہی کہیں اوٹ اور گھات میں بیٹ جانا پندیت پروشت امداز جب میرے پاس آئے گا اور مجھ سے علاہدگی میں کامینی اور وینہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرے گا تو میں اسے اجازت دے دوں گا کہ وہ شاہ پسند کے خیمے میں جا کر کامینی اور وینہ سے مل سکتا ہے میرے کچھ آدمی بھی رازدارانہ طریقے سے پروشت امداز کے خیمے میں داخل ہونے کے بعد تمہارے خیمے کے اردگیرد پہرہ دیں گے اور پروشت امداز کی ساری گفتگو سنیں گے تم بھی خیمے کے اندر گھات پر بیٹ کر تیار رہنا اور جب تم دیکھو کہ پروشت امداز کامینی اور وینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے ساتھیوں کا بھی پتا کریں گے جنہوں نے سیتلا مندر میں قیام کر رکھا ہے ان دونوں کو بھی یہاں لا کر تینوں کے سر کاٹ کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے قندہار کی طرف کوچھ کریں گے دیکھ میرے بیٹی پریشان مت ہونا میں جانتا ہوں تم کامینی اور وینہ کو کس قدر چاہتے ہو پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں قیام کے دوران کوئی بھی تمہیں تمہاری بیویوں اور بچے کو گزن نہیں پہنچا سکتا اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو لکھ رکھو میں بھرتپور کی سرزمین کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا بیٹی اب تم اٹھو اور اپنے خیمے میں جا کر جس طرح میں نے کہا ہے اس کے مطابق اپنے انتظامات مکمل کرو اس کے ساتھ ہی عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے سے نکل گیا تھا عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کامینی اور وینہ دونوں کچھ پریشان اور فکر مند تھی عبداللہ جب ان کے قریب آیا تو کامینی نے فکر مند سی آواز میں عبداللہ کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا خیریت تو ہے ابھی ابھی برکردار خان ادھر آئے تھی وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے خیمے کے اردگرد پہرہ دینے والوں کی تعداد زیادہ کر گئے ہیں بلکہ ہم دونوں بہنوں کو بھی یہ تنبیح کر گئے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بچے کو لے کر باہر نہ نکلے گا اس پر عبداللہ نے فوراً اپنے چہرے پر بشاشت سے بکھیر دی اور کہنے لگا میرا پاشا کے ساتھ کیوں جھگڑا ہونے لگا اس پر کامینی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اگر یہ بات ہے تو کیوں ہمارے خیمے پر پہرے میں اضافہ کیا گیا ہی اور برکردار خان ہمیں باہر نہ نکلنے کی تنبیح کر گئے ہیں اس پر عبداللہ آگے بڑھ کر کامینی اور وینہ کے درمیان بیٹ گیا اپنے بیٹے بیرم خان کو اٹھا کر اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا پھر اس نے کسی قدر فکر منسی آواز میں بولا اور کامینی کو مختب کر کے پوچھا کامینی اور وینہ تم دونوں بہنیں کیا کسی ایسے پروہید کو جانتی ہیں جس کا تعلق بھرت پور سے ہو اور جس کا نام پرشتم داس ہو عبداللہ کے اس سوال پر کامینی اور وینہ دونوں نے ایک ساتھ پریشانی کی حالت میں عبداللہ کی طرف دیکھا پھر کامینی بولی اور پوچھنے لگی خیریت تو ہے میں اور وینہ دونوں اس پرشتم داس کو جانتے ہیں یہ ہمارے راجمندیر کا پروہید ہے اس پر عبداللہ نے کہا سنو کامینی اور وینہ اگر یہ بات ہے تو تمہارے بھائی جواہر سنگھ نے تین پروہید تم دونوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیے ہیں ایک پرشتم داس دوسرا سندر داس اور تیسرا نندلال عبداللہ کے اس انکشاف پر کامینی اور وینہ دونوں دنگ رہ گئی تھی اس بار وینہ بولی اور کہنے لگی ان تینوں پروہیدوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کا تعلق راجمحل سے ہے عبداللہ کہنے لگا بس یوں جانو کہ یہ تینوں پروہید تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے اس پر کامینی بے پناہ غصے اور غزبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی اگر یہ تینوں پروہید ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہ بچ کر بھی نہ جائیں گی میں خود ان کا خون کروں گی اس پر عبداللہ کہنے لگا تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ان میں سے سب سے پہلے پرشت امداز احمد شاہ عبدالی کی خدمت میں حاضر ہوگا اور تم دونوں سے الہدگی میں ملنے کی خواہش کا اظہار کرے گا وہ یہ بہانہ کرے گا کہ کامینی اور وینہ کو یہاں زبردستی رکھا گیا ہی اور پھر یہ کہ دونوں سے اسے ملنے کا الہدہ موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے ان سے یہ پوچھ سکی کہ وہ یہاں اپنی خوشی سے رہتی ہیں یا کسی نے انہیں زبردستی روک رکھا ہی اور جب اسے تم دونوں سے الہدگی میں ملنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تم دونوں کو چھورا گھوم کر ہلا کرنے کی کوشش کرے گا اس بار وینہ بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی قبل اس کے کہ وہ ہم دونوں بہنوں کو چھورا گھوم کر ہلا کرے ہم دونوں پہلے ہی اس کا حلقون کٹ کر رکھ دیں گے اس پر عبداللہ کہنے لگا تم دونوں بہنوں کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا پہلے ایسا کرو جس جگہ تم دونوں بہنیں بیٹھی ہو یہاں ایک قطار میں تین گاؤ تکی رکھ دو ان گاؤ تکیوں کے پیچھے میں پوری طرح مسلح ہو کر لیٹ جاؤں گا اور میرے اوپر تم لوگ چادر ڈال دینا پھر دونوں بہنیں میرے سامنے رکھے ہوئے گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا اور بہرم خان کو اپنی درمیان بٹھا لینا اسی پوزیشن میں جب پروہید پرشو تمداز تم دونوں سے علاہدگی سے ملنے کے لیے یہاں آئے گا اور جب وہ تم دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اپنی اس گھات سے نکل کر اسے نمٹ لوں گا اور ہاں جس وقت اس نے ہمارے خیمے میں آنا ہوگا پاشا اس سے پہلے ہی ہمیں اطلاع کریں گے عبداللہ کی اس تجویز کو کامنی اور وینانی بہت پسند کیا تھا پھر وہ عبداللہ کی تجویز کے مطابق انتظام کی ساری تیاریاں کرنے لگی تھی احمد شاہ عبدالی اپنے خیمے میں شاہولی خان جہان خان اور برخوردار خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرشت امداز کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پہرے دار اندر آیا اور احمد شاہ عبدالی کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا پاشا بھرتپور کا ایک پروہد کہ جس کا نام پرشت امداز ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہی اپنے پہرے دار کے یہ الفاظ سنتے ہی مانیقی زنداز میں احمد شاہ عبدالی نے باری باری شاہولی خان جہان خان اور برکوردار خان کی طرف دیکھا ان تینوں نے اپنے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہت بکھیرتے ہوئے بڑی زومانی انداز میں پاشا کی طرف دیکھا پھر احمد شاہ عبدالی بولا اور پہرے دار کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگا اس پروہد کو اندر لاؤ تھوڑی دیر بعد وہ پہرے دار پرشت امداز کو اندر لے کر آیا پرشت امداز آگے بڑھا احمد شاہ عبدالی کے سامنے آیا اور بڑی آجزی بڑی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا پاشا میرا نام پرشت امداز ہے میرا تعلق بھرتپور کے راج محل سے ہے مجھے بھرتپور کے راجہ سورجمل کے بیٹے جواہر سنگھ نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے دراصل بھرتپور میں یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہماری راج کماری کامینی اور اس کی چچا زاد بہن وینہ دھنوں کو آپ کے لشکر میں زبردستی روک کر رکھا گیا ہی مجھے جواہر سنگھ نے اس لیے بھیجا ہی کہ میں آپ سے گزارش کروں کی مجھے کامینی اور وینہ سے الہدگی میں ملنے کا موقع فراہم کیا جائی تاکہ میں الہدگی میں ان سے بات کر کے جان سکوں کہ وہ آپ کے لشکر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں یا کسی نے ان پر دباؤ یا زور ڈال کر یہاں رکھا ہوا ہی اور یہ کہ انہوں نے جو اپنا دھرم بدلی کیا ہی وہ بھی اپنی خوشی اور رضا مندی سے کیا ہی یا ان دونوں کو کسی نے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا ہی اور مزید یہ کہ میں یہ بھی جان سکوں کہ انہوں نے آپ کے جرنیل شاہ پسند سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا زبردستی دونوں کو اس کے پلے باندیا گیا ہی یہ ساری باتیں جاننے کے بعد میں واپس جواہر سنگھ کے پاس جاؤں گا اور جو حقیقت ہوگی اس سے کہہ دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد پرشت امداز تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر اس نے اپنی کمر کے ساتھ بندی ہوئی ایک بڑی سی تھیلی کھولی تھوڑا سا احمد شہ ابدالی کے قریب ہوا اس کے بعد اس نے اس تھیلی کا مو کھولتے ہوئے اسے احمد شہ ابدالی کے سامنے رکھ دیا احمد شہ ابدالی نے دیکھا وہ تھیلی زر جواہرہ سے بھری ہوئی تھی تھیلی احمد شہ ابدالی کے سامنے رکھنے کے بعد پرشت امداز پھر سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا پاشا اس تھیلی میں اس قدر ضرور جواہرات ہیں کہ جن کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی میں کامینی اور وینا سے الہدگی میں بات کروں گا اگر انہوں نے کسی دباؤ کے بغیر یہ کہہ دیا کہ انہیں زبردستی آپ کے لشکر میں رکھا گیا ہی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہیں میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے تاکہ میں ان دونوں کو بھرت پور لے جاؤں گا اور اگر انہوں نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی اور رضا مندی سے شاہ پسند کے ساتھ شادی کی ہے تو پاشا ضرور جواہرات کی یہ تھیلی میں ان دونوں کو دے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اس تھیلی کو کامینی کے باب سورج مل کی طرف سے ان دونوں کی شادی پر تحفے کے طور پر میں کامینی اور وینا کے حوالے کر جاؤں گا بس پاشا آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اب کامینی اور وینا سے الہدگی میں ملاقات کرنے کا موقع فراہم کریں پرشت امداز جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی نے مسنوی انداز میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سوچا پھر وہ کہنے لگا دیکھ پرشت امداز تو ایک دھرمی آدمی ہے اور میں ایسے لوگوں کی عزت اور احترام کرتا ہوں اس میں شک نہیں کہ کامینی اور وینا اس وقت دونوں اپنے قائمے میں ہیں پر شاہ پسند اس وقت یہاں نہیں ہے وہ لاہور شہر میں خرید و فروخت کے لیے گیا ہوا ہے اس پر پرشت امداز فوراں بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا پاشا اس وقت اگر شاہ پسند لاہور شہر گیا ہوا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے اس کی غیر موجودگی میں میں کامینی اور وینا سے مل کر ان کی رائے جان سکوں گا اگر وہ یہاں موجود ہوا تو ہو سکتا ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے کامینی اور وینا دونوں مجھ پر حقیقت حال کا انکشاف نہ کر سکیں اس پر احمد شاہ ابدالی ہار ماننے کے انداز میں کہنے لگا اگر تم زور دیتے ہو تو میں تمہاری ملاقات لاہدگی میں کامینی اور وینا سے کروانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنی آنکھ کو ذرا دباتے ہوئے برقردار قان کو مقصوص اشارہ کیا تھا کہ وہ کسی قدر بلند آواز میں پرشت امداز کو بھی سنانے کی خاطر کہنے لگا برقردار تم ابھی اور اسی وقت جاؤ کہ کامینی اور وینا سے سارا احوال بیان کرو اور اس سے کہو کہ ان کے راج محل کا پروہید پرشت امداز ان سے لاہدگی میں مل کر ان کی رائے جاننا چاہتا ہی اور ان دونوں کے خیمے میں اس وقت کوئی عورت یا پہرہ دینے والے ہوں تو انہیں بھی پیچھے ہٹا دو تھوڑی دیر کے بعد میں بھی پرشت امداز کو لے کر ادھر روانہ ہوں گا احمد شاہ ابدالی کا اشارہ پاتے ہی برقردار قان اپنی جگہ سے اٹھا اور عبداللہ کے پاس آیا اس وقت خیمے میں عبداللہ کامینی اور وینہ کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا اس کے آتے ہی برقردار نے بڑے تیز لہجے میں کہا عبداللہ میرے بیٹے پرشت امداز تمہارے خیمے میں آنے والا ہی لہذا اس کی آمد سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لو جلدی میں تمہارے خیمے کے اردگیر پہرہ دینے والوں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی برقردار قان باہر نکل گیا تھا عبداللہ کامینی اور وینہ بڑی تیزی سے حرکت میں آئی کامینی اور وینہ نے پہلے ہی تین گاؤ تکیہ ایک قطار میں جمع کر رکھے تھی جس کے پیچھے عبداللہ لیٹ گیا تھا وہ پوری طرح مسلح تھا تکیوں کی اوٹ میں اس نے اپنی تلوار اور ڈھال بھی رکھ لی تھی جب وہ وہاں لیٹ گیا تو کامینی نے اس کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک چادر ڈال دی پھر کامینی اور وینہ دونوں گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹ گئی تھی کامینی نے بچے کو اپنے اور وینہ کے درمیان بٹھا لیا تھا تھوڑی دیر بعد پروہد پرشتم داس خائمے میں داخل ہوا کامینی اور وینہ دونوں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی پرشتم داس آگے بڑھا کامینی اور وینہ کے نزدیک جا کر وہ کھڑا ہوا پھر تنزیہ سے انداز میں وہ ان دونوں کو مخطب کر کے پوچھنے لگا کیا تم دونوں بہنوں نے مجھے پہچانا اس پر کامینی بولی اور کہنے لگی ہاں پہچانا تم بھرتپور کے راجمندیر کے پروہی تھو اس پر پرشتم داس پھر تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا شکر ہے تم دونوں نے مجھے پہچانا تو میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم نے احمد شاہ عبدالی کے جرنیل شاہ پسند سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کی ہے اس پر وینہ بولی اور کہنے لگی ہاں ایسا ہی ہے ہم دونوں نے انہیں پسند کرتے ہوئے ان سے محبت کرنے کے بعد ان سے شادی کی ہے اس پر پرشتم انتہائی کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا یہ کیسی پاپ کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہندو دھرم کی لڑکیوں کے جسم سے لطف اندوز ہوتا رہی یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان جوان بھرتپور کے مہکتے لب اور شام کی شفق جیسی رخصاروں کا لطف اٹھاتا رہی یہ کیسی انہونی بات ہے کہ ایک مسلمان ہندو لڑکیوں کے دمکتے رخ شوخی گفتار اور آنکھوں کی موج سے بغل گیر ہوتا رہی یہاں تک کہنے کے بعد پروہید پرشتم داز جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو اس کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے کامی نہیں کہنی لگی دیکھ پروہید پرشتم داز اس قیمے میں اس قسم کی گفتگو مت کر ہم دونوں کا دھرم اب ہندو نہیں ہم دونوں مسلمان لڑکیاں ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق شاہ پسند سے شادی کی ہے ہم دونوں چونکہ شاہ پسند کی بھی ویاں ہیں لہٰذا وہ ہمارے جسم نہیں بلکہ جسم کے ہر آزاز سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اس پر تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو اس پر پروشتم داز بری طرح بڑھا کٹھا اور کہنے لگا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا میں ہندو دھرم کا پروہید ہوں اور میں تم دونوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گا میں تو آج اس قیمے میں خنجر کی چمک پر مقتل گاہ کا سر رقص لافانی شروع کروں گا اس قیمے میں میں ظلم و جبر کی پیاس کرب کا جنون کھڑا کر دوں گا اور تمہاری زیست کی لمحوں کو پورا شوب اور تمہارے دل کے پاتال میں برسوں سے گرچتی گونچتی چیخیں بھر کر رکھ دوں گا اس کے ساتھ ہی پروہید پروشتم داز حرکت میں آیا اپنے لباس کے اندر سے اس نے چوڑے بھاری پھل کا ایک خنجر نکالا جو کافی لمبا تھا پھر اس نے خنجر اپنے سامنے کرتے ہی بھی کہا سنو کامینی اور وینہ اس خنجر سے میں تم دونوں کے جسموں کو چیر کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا اگر میں نہ بھاگ سکا اور پکڑا گیا اور مارا گیا تب بھی سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر گزرا پروشتم داز اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ کامینی اور وینہ کی پشت پر گاؤ تکیوں کی اوٹ میں لیٹا ہوا عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا پروشتم داز اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا تھا اس لیے کہ عبداللہ اس وقت اپنے جنگی لباس میں تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں اس کی سام کی زبان جیسی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی اسے دیکھتے ہوئے پروشتم داز کامپنی لگا اور حکلاتی ہوئی آواز میں پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے نمدار ہو گئی ہو اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا میں ہی شاہ پسند ہوں میں ہی کامینی اور وینہ کا شوہر ہوں اور یہ جو بچہ ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہی یہ میرا ہی ہے جو کامینی کے بطن سے ہے دیکھ اس خیمے میں آ کر تیرا جرم ثابت ہو چکا ہی اس لیے کہ تیرے آنے کی وجہ کا علم ہمیں پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن ہم تیرے سامنے تیرے گنہگار ضمیر کے جرم کو ثابت کرنا چاہتے تھی اب جبکہ تیرا جرم ثابت ہو گیا ہی لہذا تو واجب القتل ہے پرشت امداز اس موقع پر بجائے اس کے کے آگے بڑھ کر شاہ پسند پر حملہ آور ہوتا پیچھے بھاگا شاید وہ چاہتا تھا کہ قیمے سے نکل کر کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر بھاگ جائے گا لیکن جو ہی بھاگنے کے لیے پرشت امداز مڑا تھا وہ دنگ رہ گیا جہان خان اور پرکردار خان اور ان کے پیچھے کچھ مسلح جوان قیمے میں داخل ہوئے وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گیا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے ہاتھ میں جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی پکڑ رکھی تھی اور یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھوں سے گر گئی تھی اس موقع پر احمد شاہ عبدالی بولا اور کہنے لگا جہان خان اور شاہ ولی خان تم دونوں حرکت میں آؤ پرشت امداز کے ہاتھ پشت پر اور ٹانگیں باندھو اور اسے میرے خیمے میں لا کر رکھو یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ عبدالی تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ دوبارہ کہنے لگا عبداللہ تم اور برکردار خان دونوں ابھی اور اسی وقت سیطلہ مندر کی طرف جاؤ اور وہاں سے اس کے جو دو ساتھی ہیں جن کے نام سندرداز اور نندلال بتائے گئے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے یہاں لاؤ سندرداز اور نندلال کے نام سن کر پرشت امداز کے چہرے پر ہوایاں اڑ گئی تھی وہ عجیب سے چونگ جانے والے انداز میں احمد شاہ عبدالی کی طرف دیکھ رہا تھا اس دوران احمد شاہ عبدالی پھر کہنے لگا شاہ پسند میرے بیٹی تمہارے خیمے سے باہر اس وقت کچھ مسلح دستے کھڑے ہیں تم اور برکردار خان ان مسلح دستوں کو ساتھ لے کر شہر کی طرف جاؤ شاہ عالم دروازے کے باہر جو سیتلا مندیر ہے پہلے اس کا محاصرہ کر لینا پھر اس کے بڑے پروہید رینانات سے ملنا اس سے سندرداز اور نندلال کا پوچھنا اگر وہ آسانی سے بتا دے تو ٹھیک ورنہ تم اس پر جبر بھی کر سکتے ہو اور اگر وہ نہ بتائی تو اس کا سر بھی قلم کر دو اور سندرداز اور نندلال کو ہر صورت میں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم پا کر شاہ ولی خان اور جہان قان دونوں پرشت امداز کو باہر لے گئے تھے عبداللہ اور برکردار خان بھی جب شہر کی طرف جانے کے لیے باہر نکلے تو احمد شاہ عبدالی نے کامنی اور وینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو میری بچیوں تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم اگر شاہ بسند کی بیویاں ہو تو احمد شاہ عبدالی کی بیٹیاں ہو اور احمد شاہ اپنے لواہقین کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہی میری بچیوں عبداللہ کی مہم پر جانے پر تم پریشان مت ہونا تمہارے قیمے کے اردگیرد میں نے محافظوں کی تیداد بڑھا دی ہے تم تینوں پر سکون رہنا اور اپنے قیمے میں آرام کرنا اس کے ساتھ ہی عبدالی بھی قیمے سے نکل گیا تھا عبداللہ اور برکردار خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہ عالم دروازے کے سامنے سیطلہ مندیر کے پاس نمدار ہوئی اپنے سارے مسلح سواروں کو انہوں نے سیطلہ مندیر کے اطراف میں پھیلا دیا تھا پھر وہ دونوں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ صدر دروازے میں داخل ہو گئی مندیر کے ایک محافظ کے پاس آ کر عبداللہ اور برکردار خان دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئی ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے مسلح ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئی کہنے لگا ہمیں اس سیطلہ مندیر کے بڑے پروہید رینانات سے ملنا ہے کہو وہ اس وقت کہاں ہوگا وہ محافظ ان کو دیکھ کر چاؤں گئی تھی پھر وہ اپنے اتمنان کی خاطر پوچھنے لگا خیریت تو ہے کیا رینانات سے کوئی جرم ہوا ہی اس پر عبداللہ اسے دھارس دیتے ہوئے کہنے لگا اس سے کوئی جرم نہیں ہوا ہم ایک اور اہم کام کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں اس پر اس محافظ کو اتمنان ہوا اور وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ سب میرے ساتھ آئیں عبداللہ اور برکوردار خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ محافظوں کے ساتھ ہو لیے تھی وہ محافظ ایک کمرے کے دروازے پر رکا پھر دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد ادھر عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا محافظ اسے مخطب کر کے کہنے لگا مہاراج یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ دروازہ کھولنے والا بولتا عبداللہ اسے پہلے ہی مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو تم رینانات ہو اس مندیر کے بڑے پروہی اس پر وہ شخص کسی قدر پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا آپ کا اندازہ دروست ہے میں ہی رینانات ہوں آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں عبداللہ اسے دھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں تم سے پوچھتا ہوں سچ کہنا اور یہ بھی اپنے دل کی قرطاز پر لکھ لینا کہ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا کچھ چھپانا چاہا تو ہم تمہارے جسم سے روح تک خونی حدد تمہاری زندگی کے خون میں خار ہی خار اور شرارے بھری زیست کی تشنگی بکھیر کر رکھ دیں گے دیکھ رینانات ہم دونوں احمد شاہ عبدالی کے جرنیل ہیں میں شاہ پسند ہوں اور یہ میرے ساتھ برکردار خان ہیں اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا ہم آندھیوں میں آزان دینے والے اندھیری راتوں میں اپنی کامرانی کا سنگ پھوکنے والے ہیں لہٰذا سیدھی طرح سے بتاؤ کہ بھرتپور سے آنے والے دونوں پروہت سندرداس اور نندلال جنہوں نے تمہارے اس مندر میں قیام کر رکھا ہی وہ اس وقت کہاں ہیں پروہت جو ابھی گردن جھگائے گہری سوچوں میں غرق تھا آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن سیدھی کی باری باری اس نے عبداللہ اور برکردار خان کی طرف دیکھا پھر اس نے بڑے میٹھے لہجے میں بڑی میٹھاز بڑی آواز اور بڑے اتمنان اور مدانت سے کہنا شروع کیا میرے معزز مہمانو میں اپنے آپ کو خوش خسمت محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں احمد شاہ عبدالی کے جرنیل شاہ پسند اور برکردار خان کے سامنے کھڑا ہوں میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں کے متعلق تم پوچھ رہے ہو ان کا دفاع کروں گا میں اس فکر میں غرق ہو گیا تھا کہ کیا سندرداس اور نندلال جرائم پیشہ لوگ ہیں اور کیا انہوں نے کوئی جرم کر کے اس مندر میں پنہ لینے کی کوشش کی ہے یا یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں جسے روکنے کے لیے تم ان دونوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اس پر برکردار خان بولا اور رینانات کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا رینانات تمہارے خدشات تمہارے اندازے درست ہیں پھر اس نے شاہ پسند کی دونوں بیویوں سے اس کی شادی کی داستان سنائی اور پھر کہنے لگا اب یہ سندرداس اور نندلال بھرتپور کے راجہ سورجمل کے بیٹی جواہر سنگھ کی انگیخت پر اس لیے آئے ہیں کہ موقع ملے تو وینا اور کامنی دونوں کو ہلا کر دیا جائے یہ پروہیت ان دونوں بہنوں سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دھرم ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے اور کیوں انہوں نے احمد شاہ عبدالی کے جرنیل سے شادی کر لی بس اس جرم میں ہم ان پروہیتوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایک ساتھی جس کا نام پرشوتم داز ہے وہ ہمارے لشکر میں داخل ہوا تھا اور اس نے اپنے خنجر سے کامنی اور وینا کو ہلا کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ بروقت پکڑا گیا اس وقت وہ ہمارے لشکر میں ہے اور ہم سندرداز اور نندلال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تینوں پروہیت اکھٹے ہی بھرت پور سے آئے ہوئے تھے اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے پرشوتم داز کامنی اور وینا کو ہلا کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ کامیاب ہویا تو ٹھیک ہے اور ناکام ہو جائے تو سندرداز اور نندلال ایسا کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے ساری داستان اب تم کہو سندرداز اور نندلال کہاں ہی اس پر مندیر کا پروہیت ریناناد بڑی شرافت بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے معزز میں مانو مجرموں کا تعلق خواہ مسلمانوں سے ہو یا ہندو دھرم سے مجرم مجرم ہی ہوتا ہے ہر مجرم کو ہر صورت میں اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے اگر بھردپور سے آنے والے یہ تینوں پروہیت پرشتم داز سندرداز اور نندلال کا کامنی اور وینا کے قتل کرنے کا ارادہ تھا تو انہیں اس ارادے کی سزا ضرور ملنی چاہیے میں ان کا دفاع نہیں کروں گا میں یہ بھی تم لوگوں کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ سندرداز اور نندلال نے میرے ہی مندر میں بنا لے رکھی ہے اب چونکہ مجھے ان کے ازائم کی خبر ہو گئی ہے لہذا میں ان کا دفاع نہیں کروں گا تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں رینانات کی یہ گفتہ کو سن کر عبداللہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی اور وہ رینانات کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا رینانات تم آفاقی خیال رکھنے والے انسان ہو میں تمہاری سچائی تمہاری فراغ دلی کو سلام کرتا ہوں اس کے بعد عبداللہ اور برقردار خان اور ان کے مسلح جوان پروہیت رینانات کے ساتھ ہو گئی تھی رینانات نے اپنی کمرے کے قریب ہی ایک دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا رینانات نے اسے مخطب کر کے کہا نندلال تمہارا دوسرا ساتھی سندرداز کہا ہی اس پر نندلال بولا اور کہنے لگا وہ کمرے میں ہی ہے رینانات غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اسے ابھی باہر پڑھاؤ نندلال نے سندرداز کو آواز دے کر بلایا دونوں دروازے پر آن کھڑے ہوئے پھر رینانات کہنے لگا دروازے پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کمرے سے باہر آ جاؤ سندرداز اور نندلال عجیب سے انداز میں رینانات کی طرف دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں اس وقت سوال ہی سوال رقص کر رہی تھی کبھی وہ پریشانی کے عالم میں رینانات کی طرف دیکھتی اور کبھی ان کی نگاہوں کا مرکز برقردار خان اور عبداللہ بن جاتے تھی سندرداز اور نندلال رینانات کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو عبداللہ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا سنو سندرداز اور نندلال کیا تم لوگ بتاؤ گی کہ بھرت پور سے آنے والا تمہارا دوسرا ساتھی پروش و تمداز اس وقت کہا ہی عبداللہ کے اس انکشاف پر سندرداز اور نندلال دونوں سرسوں کے پھولوں کی طرح پیلے ہو گئی تھی ان کے چہروں پر ہوایاں انہیں لگی تھی اور وہ عجیب سے جذبی عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس موقع پر عبداللہ نے ایک جھٹکے کے ساتھی اپنی سام کی زبان جیسی تلوار کھینچی اور پھر وہ سندرداز اور نندلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو سندرداز اور نندلال تم دونوں نے اگر لاہور شہر کے مندر میں کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تلوار بلند کر کے ایسی برساؤں گا کہ ایک ہی وار میں تم دونوں کی گردنیں کٹ کر رکھ دوں گا اس موقع پر برقردار کھان نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بینیام کر لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے مسلح ساتھی بھی اپنی تلواریں بینیام کر چکے تھے عبداللہ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو سندرداز اور نندلال میں اور میرا یہ ساتھی احمد شاہ عبدالی کے جرنیل ہیں میں شاہ پسند ہوں اور یہ میرے ساتھ برقردار کھان ہیں میں ہی بھرتپور کی راجکمباری کامنی اور اس کی چچا ذات بہن وینا کا شوہر ہوں ہمیں خبر ہو چکی ہے کہ تم دونوں اور پرشتامداز بھرتپور سے اس نیت کے ساتھ لاہور شہر کی طرف آئے تھی کہ کوئی مناسب موقع جان کر کامنی اور وینا کو ہلا کر دیا جائے ہمیں یہ بھی خبر ہو گئی ہے کہ تم تینوں کا تعلق بھرتپور کے راجمندر سے ہے لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو اور سنو تمہارا تیسرا ساتھی پرشتامداز کامنی اور وینا پر حملہ آور ہو کر انہیں ہلاک کرنے کے جرم میں پکڑا جا چکا ہی اس لیے ہم تمہیں بھی پکڑ کر وہیں لے جانا چاہتے ہیں اور پھر تم تینوں کو اکھٹے سزا دی جائے گی سندرداس اور نندلال جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتے تھی کہ عبداللہ نے اپنے مسلح ساتھیوں کو مقصوص اشارہ کیا یہ اشارہ پاتے ہی وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور سندرداس اور نندلال دونوں کے ہاتھ انہوں نے پشت پر باندھیے تھی پھر عبداللہ نے رینانات کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا رینانات ہم اس سندرداس اور نندلال دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ہم تمہارے مشکور و ممنون ہیں کہ تم نے ان مجرموں کو اور سیاہ ارادے رکھنے والے انسانوں کی گرفتاری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہی میں ایک بار پھر تمہیں سلام کرتا ہوں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھی عبداللہ اور برقردار خان اپنے محافظ دستیوں اپنے محافظ ساتھیوں کے ساتھ سندرداس اور نندلال کو لے کر مندر سے نکل گئی پھر وہ اپنے سارے ساتھیوں کو اکھٹا کرنے کے بعد لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اور برقردار خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکرگاہ میں داخل ہوئے جب وہ سندرداس اور نندلال کو لے کر احمد شہ عبدالی کے قیمے میں داخل ہوئے تو قیمے کے اس کمرے میں جس میں احمد شہ عبدالی عام لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا اس کی علاوہ شہ والی خان جہان خان بھی بلٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے پرشتم داس پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے عبداللہ احمد شہ عبدالی کے سامنے آیا پھر وہ سندرداس اور نندلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سندرداس اور نندلال ہیں احمد شہ عبدالی بڑے غور سے تھوڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا پھر اس نے برقردار خان کو مخطب کر کے کہا برقردار اس پرشتم داس کے بھی ہاتھ پاؤں کھول دو برقردار خان حرکت میں آیا اپنا خنجر نکالا اور جس رسی میں پرشتم داس کی پشت پر ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ رسی اس نے کاٹ دی پرشتم داس آپ سے آپ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر سندرداس اور نندلال کے پاس جا کھڑا ہوا تھا احمد شہ عبدالی تھوڑی دیر تک ان تینوں کو غسلی آنکھوں سے دیکھتا رہا پھر وہ انہیں مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا سنو بھرتپور کے تینوں پروہیتوں ہم لوگ تو مشیعت کا خوراج وصول کرنے والے اور نئی تقدیر رقم کرنے والے لوگ ہیں تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم میرے بیٹے شاہ پسند کی زندگی کو ویران بنا کر رکھ دوگی یاد رکھو ہم نے ایک نئی دنیا دیکھ رکھی ہے کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی شہر میں کبھی گاؤں میں کبھی بستی میں کبھی جنگل میں ہر جگہ ہم نے اپنے دشمن کو رگیدہ اور اسے زیر کیا ہے تم جیسے جموت کا انتشار لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا انتظام کرتے ہیں یہاں تک کہتے کہتے احمد شاہ عبدالی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اسی لمحے اس کی حالت گریبان چاک کرتے قطرے قطرے میں بے کران توفان موجو گرداب و تلاتمی جرت شولہ تلبی اور کرب تشنہ لبی جیسی ہو کر رہ گئی تھی اس کا چہرہ غصے اور غزبناکی میں برسوں کے سلکتے علاؤ کی صورت اختیار کر گیا تھا جبکہ اس کے سامنے پرشتمداز سندرداز اور نندلال تینوں قبروں جیسی خاموشی اور زنجیروں میں جکڑی بیبسی کی مجبوری کے لیے کھڑے تھی پھر احمد شاہ عبدالی کہنے لگا تم لوگ سمجھتے تھی کہ کامینی اور وینہ کو قتل کر کے تم بھرتپور کے جواہر سنگھ کی خواہشات اور امیدیں پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامینی اور وینہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے کی کئیسی سخت سزا دی جاتی ہے پھر احمد شاہ عبدالی انتہائی خوفناک انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ والی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا شاہ والی خان ان تینوں کو تم سب اپنے ساتھ لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ شاہ والی خان جہان خان دونوں اپنی جگہوں پر کھڑی ہوئے تھی برکردار خان اور عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہو گئی ان تینوں پروہیتوں کو لے کر وہ سب احمد شاہ عبدالی کے پیچھے داخل ہو گئی احمد شاہ عبدالی عبداللہ کے خیمے کے سامنے آن رکا پھر وہ خیمے کے دروازے پر آیا اور خیمے کے وسط میں بلٹھی کامینی اور وینہ کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا میری دونوں بچیوں خیمے سے باہر آ جاؤ میں ایک فیصلہ تمہاری ہی زبان سے کرانا چاہتا ہوں کامینی اور وینہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی بیرم خان چونکہ سو چکا تھا اس لیے اسے انہوں نے اپنے ساتھ نہ لیا اور پھر دونوں خیمے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھی احمد شاہ عبدالی نے پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو میری بیٹیوں میری بچیوں ادھر دیکھو تمہارے خیمے کے سامنے اس وقت تم دونوں کے قتل کا ارادہ رکھنے والے پروہید سندرداز نندلال اور پرشو تمداز یہ تینوں یہاں پر کھڑے ہیں اگر میں ان تینوں کے قتل کا حکم دوں تو کیا تم دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے اس پر کامینی اور وینہ نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے کچھ فیصلہ کیا پھر کامینی بولی اور کہنے لگی پاشا اگر آپ ان تینوں کو قتل کرتے ہیں تو میں اور وینہ سمجھیں گی کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی پاس بانی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کا خوب حق عدا کیا ہے کامینی کا یہ جواب سن کر احمد شاہ عبدالی کے چہرے پر اتمنان اور خوشی کی لہر بکھر گئی پھر اس نے شاہ والی خان کے طرف دیکھتے ہوئے کہا شاہ والی خان ان تینوں کی گردنیں مار دو شاہ والی خان یہ حکم سنتے ہی آگے بڑھا اپنی تلوار اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ نکالی اور باری باری ان تینوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھی احمد شاہ عبدالی پھر بولا اور شاہ والی خان کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا شاہ والی خان لشکر کو کوچ کا حکم دو اس کے ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد لشکر لاہور سے قندہار کی طرف کوچ کر رہا تھا قبل اس کے کہ احمد شاہ عبدالی سکھوں کے خلاف ہندوستان میں مزید کاریوائیان کرتا کہ افغانستان میں اس کے حق میں کچھ سازشوں کی وجہ سے حالات خراب ہو گئی لہٰذا وہ اپنی لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تھا افغانستان میں سترہ سو تریہتر عیسوی میں احمد شاہ عبدالی وفات پا گیا اور اس کے بعد پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا احمد شاہ عبدالی بنیادی اعتبار سے ایک سپاہی تھا کیونکہ لشکر ہی اس کی سیاسی طاقت اور قوت تھی اس لیے اس کی بیشتر توجہ اسی جانب منطف رہتی وہ اپنی لشکریوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا انہیں اپنی عظمت اور نموری میں برابر کا شریک جانتا ایک بار اپنی لشکریوں سے متعلق اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا تھا میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور انہیں کی حمایت اور بلبوتے پر اس مرتبہ آلی تک پہنچا ہوں احمد شاہ عبدالی نے اپنی زندگی کی ابتداء ایک عام لشکری کی حیثیت سے کی پھر وہ ترقی کرتا چلا گیا جب قندہار میں وہ تخت نشن ہوا تھا تو اس کے لشکر کی کل تیدات سولہ ہزار تھی اگلے سال چالیس ہزار ہو گئی ہندوستان کی مہمات کے دوران اس کے لشکر کی قوت بارہ ہزار سے اسی ہزار اور خوراسان کی لڑائی میں ستر ہزار سے ایک لگ بیس ہزار تک جا پہنچی اس طرح آہستہ آہستہ اس نے اپنی عسکری قوت کو اپنے اروج تک پہنچایا اور احمد شاہ عبدالی کے بعد اس کا بیٹا تیمور اس کا جانشین ہوا تھا سترہ سو ایک سٹھ عیسوی میں جب احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کے تاریخی میدان میں مرہتوں کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کیا تو احمد شاہ عبدالی نے تاج و تخت علمگیر ثانی کے پاس رہنے دیا اگر احمد شاہ چاہتا تو خود ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا مگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش جنم نہیں لے رہی تھی اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابدالی کا مقصد صرف جہاد تھا تخت و تاج یا دولت نہیں تھی احمد شاہ عبدالی لالچ و حرس سے بلکل پاک تھا ایک بار احمد شاہ عبدالی کی فوج کو رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا جب خزانچی نے احمد شاہ کو اطلاع دی تو اس نے خزانچی کو ڈانٹ کر کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اس حکومت میں وہ سب میرے برابر کے حصے دار ہیں یہ سب رقم ان کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی احمد شاہ عبدالی مال غنیمت فوج میں برابر تقسیم کر دیا کرتا تھا اس کے دل میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا لالچ کبھی پیدا نہیں ہوا احمد شاہ عبدالی کا بحیثیت انسان مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے سونا چاندی ہیر جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس نے مال و دولت سے کبھی محبت نہیں کی وہ انسانیت کا کس قدر احترام کرتا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پانی پت کی جنگ میں وشواس راؤ قتل ہوا تھا تو عبدالی کی سپاہی اس کی لاش میں بھوز بھر کر بطور یادگار افغانستان لے جانا چاہتے تھی مگر عبدالی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اس نے پنڈیت بلوائی اور شجاوت دولہ کی زیر نگرانی لاش بائزت تریخی سے جلائی اور راکھ سونے کے برطن میں ڈال کر پیشوہ بالاجی راؤ کو بھیجوائی گئی اور سارے اخراجات عبدالی نے برداشت کیے تھی الفینسٹین لکھتا ہے کہ احمد شہ عبدالی حسمک شیرین زبان ملنسار اور خوشمزاج تھا حکومتی معاملات میں اپنی الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتا تھا مگر عام حالات میں اس کا رویہ امدہ اور سادہ ہوتا تھا احمد شہ عبدالی سوم و سلط کا پابند تھا علماء و درویشوں کی عزت کرتا جہاں بھیجاتا بزرگوں کے مزار پر عیسال سواب ضرور پڑتا پانی پت کی فتح کے بعد حضرت بوالی قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی تھی کابل سے پنجاب جاتے ہوئے پشاور کے قریب ہمیشہ شیخ عمر چمکانی کی زیارت کجاتا اور احمد شہ رحم دل و سخی بادشاہ تھا جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ لوگوں میں باٹ دیتا اور مشرق کے حکمرانوں کی طرح ظالم نہ تھا اس نے پانی پت کی جنگ سے پہلے ہی اعلان کیا کی افغانستان کے آدمیوں میں سے کوئی ہندوستان کے ہندووں کے خلاف تعصب کا اظہار نہیں کرے گا کمزوروں پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی مذہبی اور معاشرتی رسومات پر اعتراض کیا جائے احمد شہ عبدالی خدا پرست تھا اس لیے اس نے کورنش بجا لانے یا اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا عبدالی کے بعد تیمور تخت نشین ہوا جس نے بیس سال حکومت کی تیمور کے بعد زمانشاہ نے حکومت سمحالی اسے محمود شہ نے گرفتار کیا اور فتح خان کے بیٹے اصد خان نے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی محمود نے زمانخان سے حکومت چھینی اور اسے شاہ شجاہ نے گرفتار کر لیا پھر شاہ شجاہ و محمود شاہ اور فتح خان نے شکست دے کر گرفتار کیا محمود شاہ کے بیٹے کامران نے فتح خان کو گرفتار کر لیا احمد شاہ عبدالی نے پہلے سلیمان شاہ کو ولی اہد مقرر کیا تھا مگر بعد میں فیصلہ تبدیل کر کی تیمور شاہ کو ولی اہد نامزد کیا اس بات کا تاریخی ثبوت نہیں گئی سپاہیوں اور افسروں کو کیا تنخواہ دی جاتی تھی ایک واقعے سے معلوم ہوتا ہی کہ سوار کو بارہ روپی مہوار اور پیادہ سپاہی کو چھ روپی مہوار ملتے تھی احمد شاہ عبدالی سپاہیوں کی تنخواہ دیتے وقت موجود ہوتا بعض اوقات انہیں اپنے ہاتھ سے تنخواہ دیتا منظم فوج میں بھرتی رضا کرانا طور پر ہوتی تھی اسے باقعدہ تنخواہ ملتی تھی جو نقد کی صورت میں ہوتی تھی اسلحہ گھوڑا اور دیگر اشیاء حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی گھوڑے کی قیمت معمولی قسطوں میں لی جاتی گھوڑے کی خوراک وغیرہ کا انتظام اسے خود کرنا پڑتا تھا سپاہی کو زمانہ جنگ کے سوا تین ماہ کی رخصت ملتی تھی باقعدہ فوج کا زیادہ تر حصہ دارو سلطنت میں رہتا اور تھوڑا سا حصہ صوبوں اور صوبائی شہروں میں مقرر کیا جاتا اور باقعدہ فوج تین حصوں میں تقسیم ہوتی پیادہ، سوار اور توپ خانہ احمد شاہ عبدالی کو ملکی انتظام کی طرف توجہ کا زیادہ موقع نہ مل سکا زیادہ عرصہ سلطنت کی توسیع اور دفاع میں گزارے آخری ایام میں خرابی صحت کی وجہ سے انتظامی امور میں زیادہ حصہ نہ لے سکا اگرچہ اس کے انتظام سلطنت کا کوئی مکمل اور واضح ریکارڈ موجود نہیں ہے تاہم تاریخی معلومات و حوالہ جات سے کچھ خواہ کا ترتیب دیا جا سکتا ہے بادشاہ کی حیثیت مرکزی سربراہ کیسی تھی اسے تمام امور سلطنت پر کنٹرول حاصل تھا خطبہ اور سکے پر اس کا نام رائج تھا اس کے بنائے ہوئے قوانین پر سختی سے عمل درامت کیا جاتا وہ ہر شخص سے ملتا مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف سے کیا جاتا کبھی سخت الفاظ استعمال نہ کرتا یہی وجہ تھی کہ کسی نے اس کے کسی فیصلے کے خلاف شکایت نہیں کی اس نے کورش کی غلامانہ رسم ختم کر دی جنگ اور صلح کا اختیار بھی بادشاہ کو حاصل تھا اور اہم امور مجلس کے مشورے سے تیئے کیے جاتے احمد شہ عبدالی نے بگی خان بائی زمان کو وزیر اعظم مقرر کیا اور اسے ہی شاہ ولی خان کا خطاب دیا تھا وزیر اعظم کی حیثیت اہم ترین معاون کی تھی اور اس کی ذمہ معاملات سلطنت میں مشورہ دینا حکومت کے تمام شعبوں کی دیکھ بھال کرنا اور احمد شہ عبدالی کے احکامات کی تعمل کروانا اور اندرونی اور بیرونی سیاسی امور کی نگرانی کرنا تھا عبدالی مطلق الانان حکمران نہ تھا اس نے ملکی نظم و نسخ چلانے کے لیے نو سرداروں پر مشتمل ایک مجلس مقرر کی اور ان کا کام ملکی مسائل پر غور کرنا اور احمد شہ عبدالی کو مشورہ دینا تھا احمد شہ عبدالی وہ مجلس کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کی مرضی کے خلاف شاید ہی کوئی کام کیا ہو دارو تحریر اہم ترین شعبہ تھا اس کی حیثیت سیکریٹ ٹریٹ کی تھی یہ وزیر اعظم کی زیر نگرانی فرائض سر انجام دیتا اس شعبے کے ذمہ حضب زیل فرائض کی انجام دہی تھی بادشاہ کے اس سرکاری احکامات لکھنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا خطو کتابت کو کرنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا سرکاری ریکارڈ محفوظ رکھنا اور اس شعبے کا آلہ افسر منشی باچی یا سر منشی کہلاتا تھا اور احمد شہ عبدالی نے سعادت خان صدو زوئی اور مرزا حادی خان کو منشی باشی مقرر کیا تھا عدلیہ کا آلہ ترین اہدے دار قاضی القضاد کہلاتا اس اہدے پر احمد شہ عبدالی نے فیضاللہ خان کو مقرر کیا صوبوں میں قاضی کے علاوہ آٹھ نائب قاضی اور مفتی تھی قاضی القضاد پولیس کے افسران کی نگرانی بھی کرتا مقدمات کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق کیا جاتا دہادوں میں جرگے کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا اور سزاؤں پر عمل درامت کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی اور دیوان عالی وزیر مال کو کہتے تھی اسے دیوان بیگی بھی کہا جاتا وزارت مالیات کے ذمہ محکمہ جنگ کے علاوہ تمام محکموں کے اخراجات اور خرچ کی تفصیل مرتب کرنا تھا احمد شہ عبدالی نے دیوان عالی کے عہدے پر عبداللہ خان بائزمی کو مقرر کیا تھا